نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے وی کے قانون کے بارے میں دوہزار اکیس شروع میں ایک قانون پاس ہوا تھا آپ کو سب کو پتائی ہوگا کہ سادھی کے بینہ بھی آپ سرک سمندھ بناتے ہیں تو اس کو اپراد نہیں مانا جائے گا جی ہاں اس سے پہلے دوہزار بیس تک اگر بات کریں تو اگر آپ سادھی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ میں یا لڑکی پرس کے ساتھ میں سرک سمندھ بناتی تھی تو وہ اپراد کی سرنی میں آتا تھا سکائتوں نے بے اس کو جیل ہو سکتی تھی جی ہاں لیکن یہ بھی اپراد آپ کو پتا ہے ہٹا دیا گیا ہے قانون بنا دیا گیا ہے دوہزار اکیس میں جس کے مطابق آپ بینہ سادھی کیے کسی کے ساتھ ریلیسن میں رہ سکتے ہیں آپ سمندھ بنا سکتے ہیں کہیں پر بھی یہ بینہ روک ٹوک اس کو اپراد کی سرنی سے ہٹا دیا گیا جی ہاں یہ قانون ٹھیک ہے سبی دیسوں میں ہے ایسا ہے لیکن اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ ان مہیلاؤں کو پروبلم آ گئی جو بین بیاہی یعنی لاؤ ریلیسن میں سرہ رہی تھی یا بین بیاہی ماں بن گئی جی ہاں وہ سارے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سننے میں بھی آتا ہے اور بھائی جو پساتے کنٹری ہیں یا پھر ایسے ان دیسوں میں تو ایسا نورمل سی بات ہے چل جاتا ہے جی ہاں ان مہیلاؤں کے لیے اتنی زیادہ پروبلم کیریٹ ہو گئی جب سے یہ قانون بنا ہے کہ بینہ سادھی آپ سمدھ بناوگے تو اس کو اپراد نہیں بانا جائے گا اب یہ ان کے لیے پروبلم کیوں کیریٹ ہوا اس کا کیا سزا ان کو مل سکتی ہے اگر بچوں کا جنم ہونے کے بعد میں ان کو کتنی پروبلم آتی ہے اس پہ کوئی قانون ابھی بھی سرکار نے سپسٹ نہیں کیا ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے چینل جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیگن آن کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی دیش سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپ ڈیٹیڈ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیں ایک فلیپنز مہلا تین مہینے جب وہ جیل گئی تھی تو وہ پرنگنیڈ تھی جیل سے باہر نکلی تو تین مہینے کی بچی کے ساتھ باہر آئی جی ہاں انہوں نے اپنے بیان میں بتایا آلانکہ ایک بات میں کلیئر کر دوں گلپ دیشوں میں ایسے بیانباجی کوئی نہیں کر سکتا ان کو پولیس پکڑ کے اریشٹ کر لیتی ہے آپ سب کو پتائے اور ویائی میں کتنے بھی پترکار کتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ ایسا نہیں بول سکتے کیونکہ وہاں پہ راجہ سائی ساسن ہے لوگتانترک ساسن نہیں ہے کوئی بھی وہاں کی راجہ کے خلاب میں سرکار کے خلاب میں نہیں بول سکتا آپ سب کو پتائے یہاں پہ میں بات بتا دوں انہوں نے اپنے بیان میں انٹریو انہوں نے دیا تھا اس انٹریو میں اس نے بتایا کہ وہاں جب سے یہ قانون بنایا کہ بینہ شادی ریلیشنشیپ میں آپ رہ سکتے ہیں آپ رات نہیں مانا جائے گا تب سے ان میلاؤں کیلئے زیادہ پروبلم ہو گئی جو ریلیشن میں تھی یا پھر بینہ شادی کیے بچوں کی ماں بن گئی وہ ان کا جو ساتھی تھا وہ چھوڑ کے چلا گیا بھاگ گیا کچھ بھی ان کی پروبلم ہو گئی جی ہاں اب پروبلم کیسے ہو گئی انہوں نے بیان کیا اپنا درد کی جیل کے اندر بھی ہمیں پروبلم ہوتی تھی ہم چھ ساتھ مہلائیں تھی پولیس ہمیں اپرادک نظروں سے دیکھتی تھی کیونکہ ان کے ساتھ میں بچہ تھا ہمارے چھانبین کرتی تھی ہم سے کیسے کیسے کرتی تھی اپنی بچی کے بارے میں یا پھر کیسے ریلیشن بنائے کیسے آپ نے سمجھ بنائے اس طرح سے کچھ گندی مطلب ایک سوچ کے ساتھ میں ہم سے گندے گندے کیوسن کیے جاتے تھے ہمیں جلیل کیا جاتا تھا ایسا انہوں نے بتایا کھانے کے آلات خراب تھے صرف روٹی چاول دیے جاتے تھے چوبیس گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ ہمیں باہر نکلنے کو دیا جاتا تھا باقی پورے دن پوری رات ہمیں اندر رکھ کے رکھنا پڑتا تھا پندرہ میلاؤں کے لیے ایک بات رو میوز کرنا ہوتا تھا اس طرح کی انہوں نے بتائی جیل میں ان محلاؤں کی کنڈیشن خراب تھی جیہاں پچیس ورس نے ہنی نے بھی یہ بات بتائی کہ جب سے کانون بدلہ ہے یہ سسٹم بنا دیا گیا کہ پولیس ایسے معاملوں میں ان کو گربدار نہیں کرتی محلاؤں کو وہ یہ چاہتی ہے کہ بچے کو بھی جنم نہیں دیں ٹھیک ہے گربدار کر کے جیل ان کو بیشتی نہیں ہے گرب پات کرنا آپ کو پتا ہے سب دیشوں میں کانونی اپراد ہے تو یعنی کرے بندے کو کیا کرے پھر محلاؤں وہ محلاؤں کیا کر سکتی ہے ساتھ والا چھوٹ کے بھاگ گیا پتی کا بتانی جیل وہ لے کے نہیں جائیں گے بچے کو جنم بھی نہیں دیں گرب پاتھ بھی نہیں کروائیں اور سب سے بڑی پروبلم آتی ہے بچہ جنم ہونے کے بعد میں کیونکہ دوبائی میں UAE میں سسٹم ہے بچہ جب جنمتا ہے تو اس کا ہسپٹل برث سرٹیفیکٹ ہے وہ ہسپٹل جاری کرتا ہے اور ہسپٹل جاری کرتا ہے تو ماں باپ دونوں کی اپستیتی ہونی جروری ہے ورنہ برث سرٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے اور برث سرٹیفیکٹ نہیں ملتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی سرکاری جو بھی سویدائیں ہیں نہیں ملتی ہے برث سرٹیفیکٹ بنوانا بھی وہاں پہ مہنگا ہے اور ویسے بھائی انہوں نے اپنے بیان میں بتایا کہ اگر سرکار ہمارے بارے میں نہیں سوچتی ہے کوئی کانون نہیں بناتی ہے کیونکہ اس پہ کوئی سرکار کی طرف سے سپسٹ کوئی ٹپڑی نہیں آئی ہے کہ بھئی بھائی ماں بن جاتی ہے اس بچے کو سرٹیفیکٹ کیسے ملے گا ان کو سرکاری شہدہیں ملے گی اگر نہیں ملے گی الٹا اس کے اوپر کانون اور بنا دیا ہے کانون کیا بنا دیا ہے اگر ماں باپ بچے کے جنم کے دو سال تک اس کا پرمان پتر برد سرٹیفیکٹ نہیں بناتے ہیں جنم پرمان پتر تو ان کو دو سال کی سزا میں ڈالا جا سکتا ہے یہ اور سرکار نے اوپر سے تھوپ رکھا ہے تو یہ کتنی پروپلم ہے ان مہلاؤں کے لیے جو بین بیائیر ریلیشن میں بچہ ان کے ہو جاتا ہے پتی کا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ کہاں چلا گیا تو اکیلی پتنی کو برد سرٹیفیکٹ نہیں مل سکتا آپ سب کو وی کا یہ رول ہے تو دو سال کی سزا پھرچہ ان کو بگتنی پڑ سکتی ہے جی تو انہوں نے یہ بھی اپنے بیان میں بتایا کہ سرکار اور بھی کچھ نہیں کرے تو بس ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ بنوا کے ہمیں آؤٹ پاس سے ہمارے دیس بھی جوا دیا جائے ایسا انہوں نے بتایا باقی اگر آپ کے پاس اس کی کوئی اور بھی کوئی نیوز ہے اس میں کتنی باتوں میں سچائی ہے کیونکہ جیل میں ہم تو گئے نہیں اگر رہتا ہے یا اس واقعیشی گزرا ہے تو ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے اگر اس پہ زیادہ اپ ڈیٹ آپ کی ساتھ ہے تو پلیز مجھے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس پہ اور ریسرچ کیا جا سکے واقعیش ساودان رہیے سترک رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچیز انکر کے ساتھ